امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی خیرکھریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظہ ایمان میں رکھے میں ہوں ڈاکٹر حماد کوکپ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد ہیلتھ کیئر آج حاضر ہوں ایک نئی ہومیٹ ریمیڈی کے ساتھ کمنل سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جیسا کہ سردیاں آ چکی ہیں سردیوں کے آتے ہی خصوصاً سردیوں میں یہ کامن مسئلہ ہے ہمارا کلیسٹرول لائیول جو ان سے ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلیڈ پیشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جاداش متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے جوڑوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے سرکولیشن آف بلیڈ یہ رک جاتا ہے سردیوں میں جوڑوں میں اکڑن پڑنا جاتا ہے جبکہ یوریک ایسٹ تو نہیں ہوتا لیکن جوڑوں میں ایک اکڑا ہوا جاتا ہے آپ کو صبح اٹھتے ساتھ اس طرح لگتا ہے کہ جوڑوں میں شدید درد ہے اور ہمیں یوریک ایسٹ بھی نہیں ہوتا سردیوں میں ایک یہ بھی کامن مسئلہ ہے آپ عدویات تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس سے کچھ اتنے خاص فائدے نہیں مل رہے ہوتے ہیں یہ ویڈیو سپیشل ان افراد کے لیے ہے جو عدویات بھی استعمال کر رہے ہیں اور انہیں فائدہ نہیں ہو رہا آپ ہومیٹ ریمیڈیز کی اتھ کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے اور تین چیزیں ہیں بہت ہی آسان ہیں اور بہت جو کہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گی پنسار سٹور سے بھی مل جائیں گی پھول مکانے ہیں اکھ روڈ ہیں اور چھوارے ہیں اب آپ ان کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا آپ کو میں آگے دکھا رہا ہوں آپ طریقہ کار سمجھ لیجئے گا پھول مکانے آپ سب سے پہلے دیکھئے کہ اس میں ہوتا ہے کارز پھر اس میں دوسری چیز ہے میگنیشیم تیسرا ہے کیلشیم چوتھا ہے آئرن پھر ہے فاس فورس اچھا جو ہے یہ ہمارا کلیسٹرول لیول کم کرنے میں مدد دیتا ہے بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے میگنیشیم میگنیشیم ہمارے نا میٹابولیزم کو یہ بہتر کرتا ہے بہت بہتر کر دیتا ہے یہ جو صرف پھول مکانے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یقین کریں کہ میٹابولیزم کو بہت اچھا کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ پھول مکانے ہی انٹی آکسیڈنٹ بہت اچھے ہیں اچھا انفلمیشن کو یہ کم کرتے ہیں شگر کو کم کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہی پھول مکانے استعمال ہوتے ہیں جوڑوں میں درد کے لیے بھی یہی پھول مکانے ہی استعمال ہوتے ہیں آپ نے یہ جتنی بھی اجزاء ہیں یہ سب ہم وزن لینے ہیں اب آج ہے دوسری اجزاء کی طرف جی دوسری چیز ہے چھوارے یہ آپ نے بغیر گھٹلی کے لینے ہے چھوارے اچھا اس میں جو آپ کو میں بتاتا جاؤں اس کے فائدے بھی ساتھ کی ساتھ بتا رہا ہوں اس میں کیلریز ہیں دو سو ستتر گرام کیلریز ہوتی ہیں یہ ہنڈرڈ گرام جو چھوارے ہوں گے ان کا میں بتا رہا ہوں سو گرام جو چھوارے ہوں گے کیلریز ہوں گی دو سو ستتر گرام فائبر ہوگا سات گرام کارز ہوں گے اس میں پچھتر گرام پروٹین ہوگی اس میں دو گرام کپر جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے اٹھارہ پرسنٹ ہوگا آئرن پانچ فیصد ہوگا اور وائٹرمن بی ٹویلو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے نروس سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے دماغ کی تیزی کرتا ہے بھولنے کی عادت کو ٹھیک کرتا ہے سرکولیشن آف بلڈ سرکولیشن آف بلڈ کو لیے بہت بہترین ہے اور اگر ہم مسلمان ہمارا یہ کہتے ہیں کہ اگر سات خجور سات خجور خجور یہ بیسکلی چھوارہ جو خجور کو خوش کر کے ہی چھوارہ بنتا ہے سات خجور اگر ہم روزانہ کھا لیں تو ہم پر زہر بھی اثر نہیں کرتا ٹھیک ہے اب ہم تیسری اور اپنی آخری چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے اخروڈ اچھا یہ بھی آپ نے یاد رکھئے گا اکروڈ کی گری لینی ہے ٹھیک ہے اور جو چھوارے ہیں اس کو بھی آپ نے گڑری نکال لینی ہے اسی طرح پھول مکھانے ہیں ان کے اندر سے بھی آپ نے بلیک جو ہے وہ نکال لینے ہے اس کا بیج اکروڈ بہترین سورس ہے وائٹیمن ای کا منرلز اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں ریسرچ کے مطابق یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ریسرچ کے مطابق ہے اومیگا تری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ کلیسٹرول لیول کو کم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے اور اومیگا تی تری جو ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں فیٹی ایسیڈ ایسے کلیسٹرول کو ہماری باڈی سے نکالنے میں مدد دیتا ہے جس کو باڈی میں ہمارے لیے ضرورت نہیں ہوتی کے علاوہ اس میں بہت سے منرلز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے آرٹریز یعنی جو بریگ بریگ ہماری آرٹریز ہوتی ہیں اس میں جو بلوکی جوجہ دی جس کی وجہ سے آپ کو دل کے امراض ہوتے ہیں اس کو کھولنے میں بہت فائدہ مند ہے یہ دو اکھروٹ اگر آپ روزانہ کھا لینا یقین مانے اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو ساری زندگی انشاءاللہ کبھی بھی دل کے امراض کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں جیسا کہ پھول مخانے چھوارے اور اکھروٹ ہماری زندگی کے لیے یہ بہت ہی اہم اور فائدہ مند ہے کیونکہ کلیسٹرول لیول بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فالج کے امراض ہو جاتا ہے فالج کا مرض ہو جاتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اس لیے اس کا استعمال اپنی زندگی میں روٹین کا بنائیں اب اس کا آپ کو میں طریقہ کار سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ اکھروٹ پھول مخانے اور چھوارے ان کے بہت سے فائد ہیں اب آپ کو میں بتاتا جانوں کہ ان کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لینی ہیں ہم وزن لینے کے بعد آپ ان کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد اسے آپ پاورڈر فارم میں بنا لیں گے پاورڈر فارم لینے کے بعد اسے ایک بلیو جار میں آپ اپنے پاس سیف کر لیں گے تاکہ اس کی شرف لائف زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے اور ایک چمہ صبح دودھ میں آپ ناشتے کے ٹائم پر آپ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت جلد اس کے فوائد ملیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی میری ویڈیوز پسند آتی ہوں اگر اس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ میں لاتا ہوں آپ کے لئے ہوم ایڈ رہا آپ لوگ اپنی رائے کا خیال مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا بہت شکریہ